جی ہیلو ویئرز میں ہوں کمر شیما اور ویئرز جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جس میں ایک مذہبی بینڈ جماعت طریقے لبیک پاکستان جو ہے اس نے مجبور کیا حکومت کو کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ریزولوشن لے کے ہیں جس پہ بحث چل رہی ہے اور جمعہ کو تک وہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے لیکن اس سارے سنیریو میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بڑھے گی اور اس کو میں تھوڑا فیکس اور فگر سے بات کرتا ہوں اور دیکھیں کہ یہاں پہ آج جو انٹیریر منسٹر شیخ رشیدہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ مغربی ممالک کے سامنے یہ کیس لے کے جائیں گے کہ یہ جو بلیسویمی کا کیس ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گزتا ہی کی جاتی ہے کاری کیچیرز یا کارٹونز یا جو بناتے ہیں ان کو روکا جائے اب دیکھنا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں تو مغرب کی طرف سے بھی رسپونس آ سکتا ہے اور وہ یہ رسپونس آ سکتا ہے کہ بھائی آپ کے ملک میں تو بلیسویمی کے بارے میں جو قوانین ہیں اس میں آپ نے کسی جماعت کو کافر قرار دیا ہے آپ نے جو ہے وہ جو بلیسویمی کا قانون ہے اس کا مسیوس کیا جاتا ہے جو 295C ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے جو پاکستان میں 295C اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس قانون کو نان مسلمز کے اگینس بھی استعمال کیا گیا ہے اور مسلمز کے اگینس بھی استعمال کیا گیا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ جو مسلمان لوگ تھے ایک مولوی صاحب نے دوسرے مولوی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے عوام کے سامنے گھنڈا کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو نعوذ باللہ نبی پاکستان کی توہین کرتے ہیں تو ایک محول خراب ہوا اب دیکھنا وہ بھی ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی تو پروسیکیوشن کر رہے ہیں انیسیسری اور ریشنلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کرسچن خاتون تھی پاکستان میں آسیا مسیح اس کو میرا خیال ہے کینیڈا کی حکومت نے یہاں سے اپ لفٹ کر لیا اور پھر وہ لے گئے اور اس کو رہا کر دیا گیا جس کو جو کہ دس سال سنٹینس میں رہی تو جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ووٹ بینک لوز کر سکتے ہیں سو اپنا ووٹ بینک لوز کرنے کی وجہ جو ہوگی اور جو اس وقت محول بن رہا ہے کہ ان کے جو انٹیریل منسٹر ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے وہ ڈیفینسف ہو گئی ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ کریں گے کہ عمران خان ریلیجس کارڈ کا زیادہ استعمال کریں گے مذہبی کارڈ دوہزار تئیس کے الیکشن میں بہت زیادہ استعمال ہوگا اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا یاد رہے کہ پی ایم ایم کے دور میں بھی ایک مذہبی جماعت اس وقت جو پاکستان حمامی تحریک کے لوگوں کو مارا گیا تو پی ٹی ایم نے بہت استعمال کی اور یہ جو نعرہ ہے یہ تو ہے ہی تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ ہے تو اس میں امید یہ کی جاتی ہے اور لگ یہ راہ ہے کہ پی ایم ایم جو ہے پی ایم ایم جو ہے وہ اس نعرے کا استعمال کرے گی اور عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گی جبکہ عمران خان اپنے آپ کو زیادہ مذہبی دکھانے کے لیے اپنا زیادہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ مذہبی ہوں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں گے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جا کے باتیں کریں گے اور یونائٹنڈ نیشنز کا جو پلیٹ فارم آ رہا ہے اس پلیٹ فارم میں اپنے آپ کو وہ یہ کہیں گے تاکہ اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹونسی کو یہ کہنے کے لیے کہ بھئی میں تو دیکھیں میں تو اپنی قوم مدہدہ میں بھی جو ہے وہ اپنے مذہب کی اپنے قرآن کی اور اپنے رسول کی بات کر کے آیا ہوں اب عمران خان صاحب اپنا ریلیجس وورٹ استعمال کریں گے پی ایم ایل این اپنا ریلیجس وورٹ بینک کو کرے گی کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو تحریک لبیت پاکستان ہے اس کا پنجاب میں بہت زیادہ گھڑا اور تیسری بڑی جماعت کے طور پر بھی وہ عمرج کی تھی مسلمان اس کا جو مسلم ووٹ اگر کہہ لیں آپ اسلامسٹ پارٹی کے طور پر تو انہوں نے دو شاری یا چھ لاکھ سوری ٹو پانٹ سکس ملین ووٹ لیا تھا جو باقی ساری مذہبی جماعتوں کے برابرے میں سب زیادہ ووٹ انہوں نے لیا سو باقی جو جماعتیں تھی جس میں مولانا فضل الرحمن جے یو آئی ایف جماعت اسلامی اور باقی تھی وہ اتنا ووٹ نہیں لے سکے تھے سو جو آئندہ آنے والا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے پاکستان کے اندر اس میں ریڈکلائزیشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ اگر ریڈکلائزیشن اسی طرح چلتی رہی تو جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جو مینسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے وہ دوسری مینسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کس قسم کا بھی فتوہ دے سکتی ہے مثال کا طور پر میں کل بتاتا ہوں کہ پاکستان کے جو سابق وزیراعظم ہے شاہد اکان عباسی صاحب اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے وہ پارلیمنٹ میں بھی بول رہے تھے کل اور کل وہ سپیکر کے ڈائس پہ جو نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کے ڈائس پہ چلے گئے اور ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے موقع نہیں دے رہے اور انہوں نے کہا میں جوتا اتار کے تمہیں ماروں گا یہ سابق وزیراعظم پاکستان شاہد اکان عباسی نے جا کے کہا سپیکر نیشنل اسمبلی کو اور ان کے موہ پہ کھڑے ہو کے کہا میں جوتا اتار کے تمہارے موہ پہ ماروں گا اور انہوں نے کہا کیوں بھائی اس نے کہا اور باہر آیا کہ جب میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تو انہوں نے کہا یہ بہت سنسلیل مسئلہ ہے سپیکر ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا تو میں تو جوتا مار سکتا ہوں اس کو کیونکہ یہ تحفظ نموسی رسالت کا مسئلہ ہے تو امیجن کر سکتا ہوں کہ اگر ایک سابق وزیراعظم جو کہ پڑا لکھا آدمی ہے جو کہ باہر سے امریکہ سے پڑھ کیا ہے اس ملکہ سابقہ وزیراعظم بھی رہا ہے پوری زندگی پارلیمنٹیرین رائے بہت ب بڑا بزنس مین ہے ایر بلو کمپنی جو پاکستان میں یہ جہاز ہیں اس میں بھی ان کا بہت بڑا شیر ہے ایڈوکیٹڈ بڑا بڑا ہمبل سا بندہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر اتنا غصہ خوف ہے اور وہ اگر سپیکر نیشنل اسمبلی کو پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے اور بہر آ کے ڈٹ جائے اور کہ ہاں میں مار بھی سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے تو what can i expect from other people تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک محول جو ہے وہ آئندہ آنے والی سیاست میں یہ کم نہیں ہونے والا اور ٹی ایل پی جو کہ اس وقت ان کے لوگوں کو جو ہے وہ کئیوں کو رہا کر دیا گیا ہے گو کہ ہم نے بین کیا تھا لیکن رہا بھی کر دیا پوری دنیا ہم سے یہ پوچھ بھی رہی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا لیکن جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو لوگ ہیں جو ٹی ایل پی کے لوگ زیادہ تر جو ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ کی اور جو جیلوں میں گئے وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں ساؤتھ پنجاب ویوڈز وہ علاقہ ہے جو ملتان سے لے کے تو سندھ کے بورڈر تک ہم اس کو ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں یہ جو علاقہ ہے ملتان ایک بڑا شہر ہے پاکستان میں وہاں سے لے کے جہاں پہ سندھ کا بورڈر جاتا ہے بھاولپور تک رہیم یار خان تک یہ جو ایریا ہے ملتان کو اس کو ہم ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں اور زیادہ تر اس علاقے میں غربت ہے پاورٹی ہے اور لوگ زیادہ لیٹریسی ریٹ ہائی نہیں ہیں مدرسہ اس وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور یہ مختلف سٹڈیز بھی آئی ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے پاکستان کا یہ یہ زیادہ پرون راہ ہے ریڈیکلائزیشن کی طرف سے یہاں پہ ریڈیکلائزیشن زیادہ ہوئی ہے اور یہ جو لوگ ہیں اس علاقے میں جو ساؤتھ پنجاب میں یہ مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس سے پہلے بھی ٹی ایل پی سے پہلے بھی یہاں پہ بہت زیادہ مدرسہ اور ایک پنجابی طالبان کا گروپ بھی اسی علاقے میں وجود میں آیا تھا اور سٹوری اور لانگ سٹوری ہے لیکن جو لگ رہا ہے کہ اگر ساؤتھ پنجاب ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جس طرح وہاں پہ غربت اور پاورٹی ہونے کی وجہ سے مدرسہ اور مسجدیں اور اس طرح کا جو نعرہ ہے جو کہ مین سٹریم سوسائیٹی کے اندر بھی بڑا ایکسیپٹیبل ہے تو جب مین سٹریم سوسائیٹی کے اندر اس طرح کا مذہبی نعرہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے تو پھرکو جو جنرل پبلک جو ہارڈکور اسلامیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تو وہ نعرہ اور زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں بہت بڑے لوگ اس کی حق میں بول رہے ہیں اور جو کل ہم نے دیکھا جو سپیکٹیکل جو ایک جو آپ سمجھ لیں گے تصویر اگر میرے سامنے پارلیمنٹ کی چلے جب یہ ریزولوشن پیش کیا گیا تو ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان اور اسلامیسٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہی تھی سارے مسلمان ہیں سب کا ایک ہی دین ہے ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنالیٹی اور پروفٹ وٹ پہ ہم سب یقین رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کیونکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس سے جلاس کے اوپر پورے پاکستان کی نظریں ہیں پورا میڈیا اس کو لائیو چلا رہا تھا تو اگر پی ٹی اے کے لوگوں نے کوئی سٹیٹمنٹ کی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں جب پی ایم ایل ایم کے لوگوں کے پاس گیا فلورت انہوں نے کہا ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں جب علماء کے پاس وہ گیا جو ہے سپیکر گیا بولے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے بولے تو وہ اور زیادہ ریڈیکل ہو کے بولے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے زیادہ دوسری دنیا کو بتائیں کہ نہیں میں زیادہ اچھا مسلمان ہوں یعنی کہ ہمیں اب لیڈرشپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ زیادہ ان کو اپنی یہ جو اپنا بتانا پڑتا ہے کہ میں زیادہ مسلمان ہوں یہ جو اشورنس لینے پڑتے ہیں یہ سیٹیفیکیٹ لینے پڑتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں انہوں نے پولٹیکس کرنی ہے انہوں نے ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانا ہے جبکہ ان سب کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس کو اور جب فلور ملا ہمارے جو ریلیجیس افیرز کے منسٹر تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان سے بڑا کون مسلمان ہے وہ تو مکہ اور مدینے کی مسجد میں ننگے پاؤں گھومتے تھے یہ ہر بندے کا ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ مسجد نبی میں یا مکہ میں وہ اپنے ننگے پاؤں گھومیں مجھے بھی الحمدللہ اتفاق ہوا ہے عمرہ کرنے کا میں بھی سعودی عرب گیا ہوں اور میں نے عمرہ کیا ہے میں مدینہ شریر بھی گیا ہوں ہم بھی وہاں جھوٹا اتار کی چلتے تھے اور زاری بات ہے وہاں سارے جھوٹا اتار کی چلتے ہیں اور اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی بھوزیر آزم صاحب جو ہے وہ جھوٹا اتار کے وہاں چلتے تھے تو واہ واہ کیا بات ہے یہ جو ریڈکلائزیشن ہے اس کے elements بھڑ رہے ہیں اور TLP ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے PMLN میں ایک آخری پوائنٹ آپ کو دے جاؤں جو کہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ PMLN جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور باقی جو شباز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی پیولز پارٹی نے تو اپنے آپ کو بیک آف کر لیا ساری سیچوشن سے PMLN کا پرابلم یہ ہے کہ اگر PMLN اس ریزولوشن کی مخالفت کرتی ہے تو جو تحریک لبیک پنجاب پاکستان کا جو پنجاب میں ووٹ بینک ہے وہ ووٹ بینک اور زیادہ alert ہو جائے گا اور ایون کے جو PMLN ہے جس کا ووٹ بینک conservative ووٹ بینک ہے وہ TLP کی طرف جا سکتا ہے اور TLP زیادہ ووٹ لے سکتی ہے اور جتنی زیادہ resistance کریں گے جتنا زیادہ short ڈالیں گے ہو سکتا ہے کہ TLP کے جو ووٹ بینک ہے increase ہو آئندہ آنے والے دنوں میں سو یہ جو نئی wave of religious radicalization ہے یہ پاکستان کو کس direction میں لے کے جا رہی ہے اگر پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی PMLN اور PTI نے ایک مل جل کے اور دانشمندی سے اور دور اندیشی سے فیصلے نہ کیے تو پاکستان دوبارہ مذہبی انتہا پسندوں کے نرگے میں جا سکتا ہے یہ میں آپ کو وہ محول بتا رہا ہوں یہ circumstances بتا رہا ہوں leadership کا style بتا رہا ہوں ان کی vulnerabilities discuss کر رہا ہوں کہ جسے وہ اپنے آپ کو مزید radicalize کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے سعود پنجاب کا آپ کو بتایا ہاں فواد چودری نے جو کال ایک statement دی وہ بڑی اہام انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد تھا پارلیمنٹ میں resolution لے کے انہا that's it وہ جو resolution کا لائے تھا وہ اس کو نکالنے کے لیے نہیں تھا وہ resolution تھا بحث کرنے کے لیے تو وہ بحث ہوگی کیا بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ resolution کو tone down کیا گیا تھا وہ تو کل بھی ہم کافی بات کر چکوں so the point today's discussion is کہ radicalization بڑھ سکتی ہے اور جو فواد چودری نے بات کی ہے اس کو TLP فائدہ اٹھا کے کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ نے تو یہ resolution کو اس طرح لے کے آنا تھا اور اس طرح نہیں لے کے ہے so something like this اگر عمران خان صاحب global forums پہ جا کے بات کریں گے اس topic پہ تو کوئی اس میں دورائے نہیں ہے کہ وہ forums بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا religious accountability کا کیا record ہے آپ کے ملکوں میں non-muslims کیسے رہے ہیں ابھی تو جو ہونا تھا ہو گیا لیکن مستقبل میں جو پاکستان کی جو outlook ہے وہ ایک unnecessary یہ جو ideological religious debate شروع کر بیٹے ہیں اسے ہو سکتا ہے maximum کوشش کی جائے کہ پاکستان کو ہم واپس اپنی stability growth development کی طرف لے کے ہیں اور ہم صرف economy business connectivity کی بات کریں ہم اس وقت پوری دنیا میں discuss کیے جا رہے ہیں because of being religiously radicalized state ہمیں یہ تاثر کو ختم کرنا ہے ہم نے دہشت گردی کی جانگ لڑی ہے ہمیں آئندہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک moderate democratic and progressive ریاست کس طرح بن سکتے ہیں جس میں ہماری عوام ہماری society ہمارا معاشرہ دنیا کے ساتھ جل ہو نہ کہ ہمارا جو image ہے وہ دنیا میں اس طرح کا چاہے کہ ہم ایک مذہبی انتہا پسند قوم ہیں اور جو religious radicalization ہے اس کو روکنا ہے اگر روکا نہ تو ہمارے لئے مشکل پیدا ہو سکتی ہے let's see what happens but political leadership کی طرف سے بڑا serious ایک بیانیاں جیسے ہم narrative آتے ہیں وہ آنے کی ضرورت ہے لیکن کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ distance رکھوں باقی سیاسی leadership سے آج تک prime minister ہونے کے ناتے وہ آج تک کبھی کسی بندے سے opposition کے leader سے نہیں ملے اور وہ اپنے number two number three کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ dialogue کرتے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے لئے بالکل اچھا نہیں ہے اور ایک بڑا unfortunate situation let's hope what comes out but religious radicalization would be a challenge for the state for coming few years